26 وی آئینی ترمیم سے مطالق جسس منصور علی شاہ اور جسس آئیشہ ملک نے دلچسپ ریمارکس دیا ہیں موسمیاتی تبدیلی آتھارٹی کے قیام سے مطالق کیس پر سماعت کے دوران جسس منصور علی شاہ کا ایڈیشنل ایٹرانی جنرل سے دلچسپ مقالمہ ہوا جسس منصور نے سوال کیا کہ ایٹرانی جنرل کہاں ہے؟ ایڈیشنل ایٹرانی جنرل نے جواب دیا ایٹرانی جنرل گزشترات مصروف رہے اس لئے نہیں آئے جسس منصور علی شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا اب تو ساری مصروفیت ختم ہو چکی ہوگی آئندہ سماعت پر ایٹرانی جنرل پیش ہوں عدالت کیس کی سماعت دو ہفتوں کے لیے ملتبی کر دی مسابقتی کمیشن سے مطارق ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت کے دوران جسس منصور علی شاہ نے آئینی بینچ کا تذکرہ کیا مسکراتے ہوئے سوال کیا کہ کیا یہ کیس اب آئینی بینچ پر جائے گا یا ہم بھی سن سکتے ہیں اب لگتا ہے یہ سوال سپریم کورٹ میں ہر روز اٹھے گا کہ کیس آم بینچ سنے گا یا آئینی بینچ وکیل فارغ نسیم نے کہا کہ سیاسی مقدمات اب آئینی مقدمات بن چکے ہیں جسس آئیشہ ملک نے مسکراتے ہوئے کہا کہ چلیں جی اب آپ جانے اور آپ کی آئینی بینچ جانے جسس منصور علی شاہ نے مسکراتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ تین ہفتوں تک کیس کی سمات ملتبی کر رہے ہیں تب تک صورتحال واضح ہو جائے گی ویسے بھی ہمیں خود سمجھنے میں کچھ وقت لگے گا جسس آئیشہ ملک نے ریمارکس دیئے کہ نئی ترمیم پڑھ لیں آرٹیکل 199 والا کیس یہاں نہیں سن سکتے